مریم نواز اگر آپ کو نونلی کی ٹکٹ دے دیتی ہے ایم پئے کی پھر اللہ توبہ ناؤزبیلہ آپ ان کی طرف دیکھیں نا آپ ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں ایچ اور کس کس چیز کی چوری کریں گے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آوڈیو لیکس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیوں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ بندے کے راز کی باتیں کیوں بتا چلے کسی کو آپ نے اور میں نے کیا بات کی کیوں آوڈیو لیکس کون گھر کون میں آپ کو ایک تھپڑ ماروں اور کہوں یہ تھا ہاتھ میرا نہیں تھا یہ کسی اور نے ہلایا تھا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا اس لیے تو ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ آئین بچاؤ دیکھئے آئین جب موجود ہوگا تو آئینی ذمہ داریاں بھی ادا کرے گا اور آئینی حقوق بھی دے گا اور آئینی حقوق وہی ہیں جو کہ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ہیومن رائٹس اور جو ہے لیبر رائٹس جو ہیں تب ہی ملیں گے جبکہ آئین کی بالا دستی ہوگی اور وہ سیاست جس کو ستر سال سے پی ٹی ایم اور اس جیسی جماعتوں نے عبادت کی بجائے غلازت بنا دیا ہے اگر جو ہے سیاست ایک عبادت ہے اور اپنے ملک کے لیے کی جاتی ہے تو نیشنل ڈے بھی اسی کے لیے ہے السلام علیکم کیسی ہیں آپ الحمدللہ پی ٹی ای پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ تمام نیشنل ڈیز انٹرنیشنل ڈیز کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی مفاد کسے کہا جاتا ہے سیاسی مفاد سیاست دراصل ایک عبادت ہے اور وہ سیاست جس کو ستر سال سے پی ٹی ایم اور اس جیسی جماعتوں نے عبادت کی بجائے غلازت بنا دیا ہے اگر جو ہے سیاست ایک عبادت ہے اور اپنے ملک کے لیے کی جاتی ہے تو نیشنل ڈے بھی اسی کے لیے ہے تو آپ کیا لگتا نہیں ہے کہ آج جو حقیقی معنیوں میں جو مزدور ہیں وہ آج بھی اپنی مزدوری کر رہی ہے دیکھئے یہی تو بات ہے اسی لیے تو ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ آئین بچاؤ دیکھئے آئین جب موجود ہوگا تو آئینی ذمہ داریاں بھی ادا کرے گا اور آئینی حقوق بھی دے گا اور آئینی حقوق وہی ہیں جو کہ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ہیومن رائٹس اور جو ہے لیبر رائٹس جو ہیں تب ہی ملیں گے جبکہ آئین کی بالا دستی ہوگی اگر چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا جی پھر یہی ہے کہ قوم دیکھے گی دنیا دیکھے گی کہ سپریم کورٹ کا حکم کس طرح سے ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا دنیا دیکھے گی کہ اس ملک میں اگر آئین کی بالا دستی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر یہ دنیا کو اپنا کون سا چہرہ دکھا رہے ہیں پیڈی ایم ایک اور یہ چیز کہہ دی ہے کہ سپریم کورٹ کے تین رکنی ججز کی بجائے لاجر بینچ بنا دے جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے تو اس بات پر کیا کہ کوئی اتفاق کرتی ہیں آپ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ لگوناز وہی ڈھونتے ہیں کونے وہی ڈھونتے ہیں جن کے پاس حقیقت نہیں ہوتی ہے حقیقت اور سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام جن ججز کی یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے فیصلے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ الیکشن کے خلاف ہیں انہوں نے صرف وہ سو موٹو کے خلاف خواہش کا اظہار کیا تھا تو کیا سو موٹو ہونے چاہیے جی سو موٹو دیکھئے اگر جو ہیں اس ملک میں اس وقت جو ہیں جتنے بھی اس وقت سپریم کورٹ میں فیصلے ہیں وہ ان کے جو ہیں اس کے نتیجے میں ترخواستوں کے نتیجے میں ہیں لیکن جہاں پہ جو ہیں عدالت دیکھے اگر جو ہیں سپریم کورٹ کا کام یا عدالت کا کام آئین کا نفاظ ہے قانون کا نفاظ ہے سمجھتے ہیں تو پھر یہ فیرلی جو ہیں پارلیمنٹ جو سو موٹو کا اختیار ختم کر دے مذاکرات اچھے نظر آ رہے ہیں کیا الیکشن کی تاریخ سامنے آئے گی یا مذاکرات ختم ہو جائے گی مذاکرات کی حقیقت تو آپ نے اسی رات دیکھ لی تھی جب سیٹرڈے سے پہلے فرائیڈے نائٹ کو انہوں نے سیٹرڈے فرائیڈے کی درمیانی رات کو صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے گھر پہ یہ حملہ کیا تھا ایسا نہیں کیا جاتا کہ جب آپ جو ہیں مذاکرات میں یہ کہیں کہ کوئی جو ہے پولیس گردی نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل کاربائی کی گئی تھی ہم وفاق کو یا کسی بھی سیاسی رانوما کو یا وزیر کو نہیں پتا آپ خود بتائیے کہ یہ کتنا مذاکرات ہے آپ جو ہیں میں آپ کو ایک تھپڑ مانو کہوں یہ تھا ہاتھ میرا نہیں تھا یہ کسی اور نے ہلایا تھا ایسے تو نہیں ہو سکتا تو کنڈم کرتی ہیں آپ جو پرویز الہی کے گھر پر شدت سے کنڈم کرتی ہوں میں تو یہ تو پی ٹی آئی کے صدر تھے اگر کسی اور پارٹی کے خلاف بھی ہو تو میں اس کو بلکل کنڈم کریں گی آڈیو لیکس کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کیا لیکس ہونی چاہیے آڈیو دیکھئے آڈیو لیکس بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہی ہیومن رائٹس میں آتا ہے ہمارا آرٹیکل 5 جو کہ ہیومن رائٹس کو ہمارے شخصی اور شہری حقوق کو واضح کرتا ہے وہ ہماری پرائیویسی کو بھی دیتا ہے یہ چور کس کس چیز کی چوری کریں گے یہ بتائیں گے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آڈیو لیکس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیوں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ بندے کی راز کی باتیں کیوں پتا چلے کسی کو آپ نے اور میں نے کیا بات کی آڈیو لیکس کون کر کون رہا ہے کون کر رہا حکومت کر رہا کون کر رہا حکومت کی اپنی وائرل ہوئی ہیں وہ بس بہانہ ہے جانبوج کے بہانہ کر رہے ہیں وہ بات دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی جذباتی پیان نہیں کہ آڈیو لیکس نہیں ہونے چاہیے یومن رائٹس جو ہیں ہماری پرائیویسی کی جو ہیں وہ زمانت دیتے ہیں اور جو ہیں وہ یومن رائٹس ہمارے پاکستان کی ایٹکل 5 میں بازے ہیں کیا آڈیو لیکس کون کر کون رہا ہے یہ دیکھئے یہ آڈیو لیکس وہی کر رہے ہیں جن کو ویڈیو کوئن کہا جاتا ہے تو جب کون کر رہے ہیں جن کو ویڈیو کوئن کہتے ہیں وہی کر رہے ہیں کون ہے ویڈیو کوئن مریم نواز جی ساری مریم نواز کر دیکھئے مریم نواز اور اس کے ساتھ اس کے بڑا پارٹی میں شیطان جو ہے کو بند کریں لیکن اس سے نہیں کسی نے بند کریں آپ کو نولک سے کبھی محبت ہے محبت نولک سے کیا محبت ہے اتنی نفرد ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کیوں نفرد کیوں بھائی میری بات سنیں کام تو اچھے کرنے چاہیے نا انسانوں کے بارے سوچیں وہ کہتے ہیں ہم نے لاہور کو سوار دیا میری بات سنیں بھائی ہم لاہور سے گاؤں میں شیفٹ ہو ہیں کیوں کیا یہاں پہ ہے مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ملتا گیا ہے جب بھی دیکھو کبھی یہ پروم کبھی پالنگ گندہ آتا ہے کبھی کچھ ہو دیتا ہے یہاں پہ تو گیس ہی نہیں آتی سب سے بڑی بات ہے داؤں میں گیس شہر سے گئی ہے یا داؤں سے شہر ہر چیز ہوئیلیے بل ہوتی ہے وہاں پہ لکڑییں ہوتی ہیں جانور ہوتی ہیں ان کا دودھ ہوتا ہے یہاں پہ گندہ دودھ وہ بھی کیمیکل سے ملاوٹ والا بچوں کو بیمار کرنے کے لیے یہ کیوں آپ لاہور چھوڑ گئی ہیں جی طرف اس لیے کہ نون لکھ نے بنایا نہیں یہاں آئی کمینے لوگ ہیں کون نون والے یہ کیا کرتے ہیں آسف زرداری اچھا ہے کون آسف زرداری اچھا ہے کون آسف زرداری اصطاق فار قوبہ نعوذب اللہ یہ تو انہوں نے کہا ہے بینظیر کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے اس نے کتنی داندلی کے ساتھ اس سے شادی کی ہے بینظیر کے ساتھ اگر آپ کو ٹکٹ دے دیتی ہیں مریم نواز اگر آپ کو نون لے کی ٹکٹ دے دیتی ہیں اللہ توبہ نعوذب اللہ ہم ان کی طرف دیکھیں نا آپ ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو نون کا بندہ ادھر لے کیا ہے پی ٹی آئی میں اچھا بندہ ان کا ایم پی اے میں نے ہم لے کیا ہے ادھر اپنی طرف کیوں لے کیا ہے لے کیا ہے وہ اچھا بندہ ہے لیکن ان کے کام نہیں اچھے وہ تو اچھا انسان ہے لیکن وہ کام نہیں کروا سکتا بچارہ اب وہ سہل باتتا ہے اللہ اس کا بلا کرے اس نے خود قتل کیا ہے اسے کیوں ٹکٹ دے ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا وہ تو قتل کا بندہ ہے وہ تو قاتل ہے